اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج بنا رہے ہیں بہت زبادر سی کھیر میرے سٹائل میں آپ ضرور ٹرائے کریئے کا یقین بہت اچھی لگتا ہے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پرس کرنے نہ بھولیے کا تک آنے ماری تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بنا رہے ہیں جی ہم کھیر اور بہت زبردست بن جانے والی کھیر کی ریسپی ہے آج آپ ضرور ٹرائے کریئے گا اس کے لیے مجھے چاول چاہیے تقریباً دو سو گرام چاول لیا ہے یہ کنکی چاول ہوتے ہیں جنگو میں نے اوور نائٹ کے لیے بھگو دیا تھا اور اس کے بعد میں نے ایک پتیلہ لیا تھا جس میں میں نے پانی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تقریباً دو لٹر پانی میں نے اس میں ڈال کر اس کو عبالنے کے لیے رکھ دیا تھا جب پانی پوائل ہو جائے تو اس میں ہم یہ چاول اٹ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح شمچ کو ہلاتے رہیں گے دن کی چاول کو میں نے ڈالنے سے پہلے ہاپس اچھی طرح میش کر لیا تھا تاکہ وہ اور زیادہ باریک ہو جائیں اس طرح کر کے جب تک اس میں بوائل نہیں آجائے گا اس میں ہم ہلاتے رہیں گے یہ دیکھیں اب اس میں پکنا شروع ہو چکا ہے چاول ہمارے جب اس میں بوائل آجائے تو اس کے بعد ہم آنچ کو ہلکی کر دیں گے اور تقریباً تیس منٹ کے لیے اس کو ہلکی آج پر ہی پکائیں گے تقریباً تیس منٹ کے بعد چاول ہمارے بہت اچھے سے کل جائیں گے اس کے بعد ہم کی دوسری چیزیں اٹ کریں گے یہ دیکھیں ہلکی آج پر چاول ہمارے پک رہے ہیں وقت پر وقت میں اس میں میں چمچ ہلا دی جا رہی ہوں 30 منٹ کے بعد چاول بہت اچھے سے گھر چکے ہیں اور کافی کافی اتک پھول گیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم چاولوں کو گھوٹیں گے آپ چاہے تو لکڑی کا جو گھوٹنا ہوتا ہے جو صرف میٹھے کی لیے استعمال کرتے ہیں اس سے آپ گھوٹ سکتے ہیں لیکن میرے پاس وہ نہیں تھا اس وقت اس لیے میں اسی طرح اس چمچ سپون سے اس کو اچھے سے گھوٹ رہی ہوں اس سے بھی اچھے سے میش ہو جاتے ہیں بہت اچھے سے اس کو میش کریں گے اور پھر ہم چولے کو بند کر دیں گے چولے کو بند کرنے کے بعد ہم اس میں یہ تقریبا میں نے 250 گرامز ملک پاورڈر لیا ہے ملک پاورڈر جو ہوتا ہے جو ایک مشہور برینڈ کا ہوتا ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اس میں ہم میکس کریں گے اسی سپون سے اس کو میکس کرتے جائیں گے اس طرح تاکہ چاول بھی ہمارے میکس ہوتے جائیں اور یہ پاورڈر مل بھی آسانی سے اس میں میکس ہو جائیں تھوڑا تھوڑا کر کے اٹ کریں میکس کرتے جائیں اس طرح کر کے تک کہ میں نے 250 گرامز اس میں ملک پاورڈر میں نے اس میں اٹ کر دیا ہے اس کو بہت اچھے سے میکس کرنا ہے اس کو بہت اچھے سے میکس کرنا ہے تاکہ ملک پاورڈر کی کوئی بھی گھٹلی اس میں نہ بن جائیں آپ یاد رکھیں گے کہ اس وقت چولہ بند ہونا چاہیے چولہ ہمیں آن نہیں رکھنا ہے اس طرح پر یہ سارا کام چاہ ہوگا یہ چولہ بند کر کے اور اس کے بعد ہوگا یہ دیکھیں بہت اچھا سا ملک پاورڈر سے میکس ہو چکا یہ دیکھیں چاول بھی بہت اچھے سے گھٹ چکے ہیں اور بہت خوبصورت سا اس کا کلر دیکھیں اور اس کا ٹیکشٹر دیکھیں پریمی سا بن چکا ہے ابھی بھی میں اس کو مزلسل پیس رہی ہوں کھوٹ رہی ہوں یہ دیکھیں بہت اچھے ایسے یہ میکس ہو چکا تو اس کے بعد ہم اس میں شوگر ایٹ کریں گے شوگر ابھی میں اس میں تک بھی میں ایک باول بھر کے ڈالا ہے اگر مجھے کم محسوس ہوئی تو اس میں میں اور چینی ایٹ کر دوں گی آپ بھی چینی اس میں اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے ایٹ کریں کیونکہ کوئی لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں میٹھے میں جن کو بہت زیادہ میٹھا پسند ہوتا ہے وہ زیادہ چینی اس میں ایٹ کرتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں شوگر ایٹ کر سکتے ہیں اب اس کو بھی ہم اسی دہا میکس کریں گے اسے پلیم ہمارا ٹیسٹ آف ہے بہت اچھے سے ہم چینی کو مکس کریں گے چینی جب ہمارے اچھے سے میکس ہو جائے تو پھر ہم اس میں پانی اٹ کر دیں گے یہ دیکھئے دیئے اب اس پر میں تقریباً 1 لٹر پانی اور ایٹ کروں گی اور اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد پھر ہم چھولا دوبارہ سے آن کر دیں گے اس کو اسی طرح مسلسل چمچ ہلاتے رہیں گے اور چھولے کو آن کر دیں گے اب اس کو ہلکی آن پر اسی طرح پھکائیں کہ یہ گاڑی ہو جائے ہلکی آنچ پر ہمیں اسی طرح پکاتے رہیں گے یہ دیکھیں اب یہ پکنی شروع ہو چکی اور دیکھیں اس میں بابلز بن رہے ہیں اور یہ گاڑی ہونا شروع ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی اس میں پانی ہے اس کو تھوڑی دیر اور پکائیں گے مسلسل سپون ہلاتے رہیے اس میں ہم چینی ایڈ کر چکے ہیں اور اس میں ہم نے ملک پارڈر بھی ایڈ کیا ہوا ہے اچھا جب دیکھیں کہ یہ تک ہو گئے تو اس کے بعد اس میں میں نے 250 گرامز کھویا ایڈ کر دیا ہے اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ہاتھ سے اس میں کھویا ایڈ کرتے جائیں گے سپونس اس کو میکس کر دی جائیں گے کھویا ایڈ کرنے کے بعد ہماری کھویا اور گاڑی ہونا شروع ہو جائے گی بلکل اینڈ میں کھویا نہیں ایڈ کرنا ابھی ذرا اس میں لیکوڈ پانی ہو تو اس کے بعد ہم اس میں کھویا ایڈ کریں گے اور تھوڑی در اور پکائیں گے اس کے بعد آہستہ تک ہیر ہماری اور گاڑی ہونا شروع ہو جائے گی اس طرح تھوڑا ہلکی آج پر اس کو پکا دے جائیں گے آہستہ آہستہ کھویا بھی اس میں ہمارے میکس ہو جائے گا اور تھوڑی گاڑی ہونا شروع ہو جائے گی یہ ہماری پک رہی ہے اس میں ببلز بننے شروع ہو چکے ہیں اس کا مطلب ہے بھی گاڑی ہونا شروع ہو جائے گی بس تھوڑی در اور پکائیں گے اس کو اور اس کے بعد ہماری بہت زبردست بہت یمی سی کھیر ریڈی ہے ہماری کھیر ریڈی ہو چکی ہے اس کو میں نے بس تھوڑی در اور پکایا تھا جب اس میں گاڑی کھیر ہو جائے اور پانی بھی ختم ہو جائے جس کے بعد ہم کھیر کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اس کے اوپر میں نے یہ گارنیشنگ کے لیے بادام یوز کی ہیں آپ کچھ اور پتیسٹہ بادام جو کوئی بھی ٹرائے فوٹی آپ کو پاس ہوں میں آپ یوز کر سکتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کریے گا یقین ہے آپ کو بہت اچھی لگے گی بہت جلدی اور جھٹ پر بن جانے والی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کریے گا کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی؟ نئے دیکھنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ویڈیو کو انڈ تک کمپلیٹ زہو دیکھا کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ریسپی میں اوکے ٹیک کیا اور اللہ حافظ